کتنی خوبصورت اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے نا یار ہوئے 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 یار کمال کی خوشبو آ رہی ہے جلدی جلدی سے روزہ افتار ہو اس کو کھانے کا مطا آئے گا ہائے لیول ہو گیا یار اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ارسلان بخاری فلاپ ٹیچرز پہ آپ کو نئی ویڈیو پہ خوش آمدید گیا فرنڈز آج ہم آئے ہیں ایک جگہ کا مجھے نہیں پتا کونسی جگہ ہے جگہ یہ تقریبا ہنجر وال کے قریب بنتی ہے وہ بالکل سامنے موٹر وے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں آج جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے کچھ دوستوں کی طرف سے اور وہ یہاں پر بڑے مزیدار قسم کے کھانے خود پکا رہے ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب انتہائی ایک سرپرائز ہوگا آپ کے لئے آپ آئیں تو سہی تو ہم یہاں پر آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ فل دیسی سیٹ اپ انہوں نے لگایا ہوا ہے گرینری ہی گرینری ہے خاموشی ہے بھیڑ پہاڑ سے کافی دور جگہوں کے اوپر ہی آکے بیٹھے ہوئے ہیں مہیں تو بہت اچھا لگا ہے بہت اٹریک کیا ہے کیوں کہ عشیب بھائی آپ کو اچھا لگا ہے یار زبرزرز میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے سب سے اچھی جو چیز یہاں پہ کیا ہے وہ جگہ اچھی تلاش کیا یہ نہیں ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے سب کچھ کیا ہوگا یونیک سے چیز بنا رہی ہیں تو یونیک جگہ پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں اچھا بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کو جناب آج مزیدار قسم کی بٹیر کڑائی کھلانے والا واہ کیا بات ہے اور وہ بٹیر خود پالے ہیں انہوں نے گھر پہ پھر ان کو زبا کیا ہے وہ تو ہماری وائلیشن پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہم زبا اس کو کرتے ہوئے نہیں دکھا رہے ہیں آپ کو لیکن یہاں پہ زبا کر کے صحاب صفائی کر دی ہوئی ہے تو وہ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی پکائی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے سو سٹے ٹیون آپ مزیدار قسم کی ویڈیو آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو جی اسی بھائی کیا کرنے لگے ہیں یہ آج بٹینے پکنے والے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آج لے کے آج تھے دیکھ سکتے ہیں اس کو پکانے کی پوری کوششوں میں لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کا جانا مسالہ لگائیں گے اگر اگر اس میں سے نکلنا یہ مجھے تمہنی دعا ہے یہ جب پکے گا یہ پھر جو آنا مزا آتا ہے یہ جو آنا دیکھنے میں چھوٹا مگر ہے پنجی والا اور ٹاکت والا یہ اصل میں جو آنا اس کے یہ بٹینے جو پکانے والا ہوتا ہے ایسے پکاتے ہیں کہ اس کی حڈیوں تک مسالہ چلا جاتے ہیں وہ بھی کھائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ابھی بھی اس کے اوپر تھوڑا سا حیران ہوں اس میں سے کیا نکلے گا یہ اتنا اتنا سا ہے سنگل بائٹی ہے جن لوگوں کو خاص طور پر ایک حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ لیف سائیڈ کا جو ہوتا ہے فالج جن بندوں کو جو تھندک کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ فالج کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے یہ باڈی کو ہیٹ اپ کرتا ہے چناب سبردست قسم کی میری نیشن ہو چکی ہے اس کو تو دیکھتے ہیار وہ میں پانی آرہا ہے یقین کرو روزہ ہے کمال کی خوشبو آرہی ہے اس ٹائم روزے سے ہیں تو سید کچھ ہی کھا لیتے ہیں فرنس یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو میری نیشن ہو چکی ہوئی ہے اس کو ایزٹیز انہوں نے پکایا ہے ابھی وہاں پہ پورا انہوں نے سیٹ اپ کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سارا دیسی سیٹ اپ ہے خود ہی ابھی سارا کچھ پیر کیا ہے پکے گا اس کے بعد مزہ مزے سے لے کے کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کس کا ٹیسٹ کیسا ہے لیتے ہیں موسیقی لو کاشیب بھائی یہ تقریباً سوا گھنٹے تک پکے گا تقریباً سوا گھنٹے تک اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ اخیری مزے دار کرے گا لیکن اس کو پہلے سوڑا سا چھوڑے چھوڑ ہی دے کیوں؟ دیسی گی میں بن رہا ہے بابا جی میں کہتا ہوں یہ اللہ ہو جائے گا چلو گھڑ ہو گیا موسیقی منقی ہے چلو گھڑا چلو گھڑا چلو گھڑا چلو گھڑا موسیقی 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 اور کتنی خوبصورت اس میں سے ایسی خوشبو آرہی ہے نا یار ہوئے ہوئے ہیں یہ بیسی خوبصورت ہے ہی یار کمال کی خوشبو آرہی ہے اور اس کی اتنی زبدت شیپ نکل آئی ہے اب اس کو کھولا رہنے دیں اب اس کو کھول کے پکائیں نہ 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 خوشبو جے گا موسیقی حسن بھئی کہاں تک جا رہے ہیں جناب جناب یہ دیکھیں تو صحیح کیا کمال کی چیز بن گی ہے موسیقی یہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں اس کے اوپر اب میں نہ ایک چیز کرنے آیا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس کو تھوڑا سا اوپن کریں اور ایک کوئلہ جو ہے نا وہ اس کے اندر رکھنے تاکہ یہ اور سموکی ہو جائے نا نہیں اس کا کے نقصان ہے کس کا کوئلہ اندر رکھنے کا نقصان کوئی نہیں ہے نقصان کوئی نہیں ہے فائدہ ہوگا فائدہ کیا ہے کہ اس کی جو کوئلے کی خوشبو ہوگی نا وہ بٹیروں کے اندر سے آئے گی ہوئے 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 میں کہتا ہوں مزے آ جائیں گے مذکولے اور اس کو نا اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اچھا یہ اس کا ٹیسٹ اولپ کرے گا ہے یہ نا اندر سے کور کرے نا ذرا ساتھ نہیں وہ چمچ اندر چلا گیا نا اب اس کو گھیل آئے گی یہ محول ہے ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت محول میں نیچر میں بیٹھ گیا اور سپیشل ڈیش ہے ارسان بھی بتائیں فرینڈز کو کیا یونیک آ رہا ہے آگے پھر آنے والی ویٹیوز یونیک اب یہ آنے جارہا جی ہمارا ایک کمس کم بڑے زبدس قسم کا جو ہے جو ہے نا وہ ایک جوائنٹ وینچر ہوا ہے جس میں ہم نے اپنی جو ہے وہ فرسٹ آپ کے ساتھ کیوئی کمیٹمنٹ کو ہم لوگ انشاءاللہ آن کریں گے کہ مزے دار قسم کی یونیک سی چیزیں آپ کے سامنے پکائیں گے اور سیلف کوکنگ کریں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ ایک آئیڈیا آپ کو دے دوں کہ اس کے فوراں بعد جو آنے والی ہے ایک اور ڈیش وہ بھی انتہائی لذیز ہوگی اور ایسی چیز ہوگی جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو کاشیف بھائی پہلے میں اس کے تھوڑا سا نا گھیر ڈالوں گا یہ دیکھیں اب یقین کریں اس کے نا ابھی ہاتھ جال رہے ہیں اتنی تیز اس کی جو ہے نا وہ آنچ ہے یہ اندر گیا اور اس کو ہم لوگ نہ فوراں سے رکھ لیتے لیکن آپ slightly آپ کو دیکھ paint اجلا تکناNews امسیک کے دیر gordی امسیک چلی گر امسیک چεہوچum لم Guess اس پر ڈال steering دیکھیں امسیکا امسیکا تسانی بھی امسیک کی موسیقا موسیقا جلدی جلدی سے روزہ افتار ہو اس کو کھانے کا مطا آئے گا مولی آسد لیول ہو گیا اب تبرکن سنگو ترہ تو سی فرم آرہ ہے تو سی جیز گرلا بیکر ہے بلکل ترسکیر ہے موسیقا 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 یہ میرا حصہ آگیا ہے دیسی جی کے مزے ہیں شبان اللہ مبین بھائی ہو گیا مبین بھائی ہو گیا کمال ہو گیا ایکسیڈنٹ اچھو بھائی اچھو بھائی یہ تھوڑے سی بیجی زیتر ٹھائی ملی نشاہ دروگ جانا اچھو بھائی اچھو بھائی مبین بھائی ہو گیا ملی نشاہ بھائی ہو گیا pas کررہا بھائی بھائی شبان بھائی 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 موسیقی